موسیقی 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 لیکن جب میں نے دوبارہ اسے باقی پیسے تم رکھ لو یار سہی کہا تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس نے میرے حق میں بڑا طویل کلمہ خیر کہا تھا دو پہر کو حسب معمول دوسروں کی طرح میں نے بھی ولی سے نان چھولے منگوائے اور اس مرتبہ پھر تین چار پر ٹپ اس کو دی گو کہ دل کو کسی پل قرار نہ تھا اور میں اٹھ کر نوری تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن میرے اندر کوئی طاقت ضرور تھی جس نے مجھے بے قابو ہونے نہیں دیا اور میں خود کو بار بار ایک ہی بات کہہ کر مطمئن کر رہا تھا کہ باؤ حنیف اگر تھنڈی کر کے کھاؤ گے تو سکھی رہو گے کرنگرم کھانے سے کہیں زبان پر چھالے ہی نہ پڑ جائیں تین روز میں نے ولی پر محنت کی اور چوتھے روز اسے گھر آنے کا کہہ دیا ولی کو میرے گھر کا علم تھا چھٹی کا دن تھا وہ صبح و سات بجے ہی میرے گھر پہنچ گیا مجھے اس نے نین سے بیدار کیا اور تھوڑی دیر بعد ہم بازار میں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے ولی کیلئے یہ سب کچھ کسی کرش میں سے کم نہیں تھا اسے کبھی کبھی میری ذینی حالت مشکوک لگتی تو یہ الگ بات ہے کہ بیچارہ ڈر کے مارے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے لئے میری طرف سے کی جانے والی بیپنا عزت پہلے تو حیران کن تھی اور پریشان کن ہو رہی تھی دیکھو یار ولی محمد چند روز پہلے تک میں بھی تمہیں دفتر کا عام سا چپراسی سمجھتا تھا لیکن اب نہیں جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ تم تو استاد سابرخواہ مرہوم کے بیٹے ہو میرے دل میں تمہارے لئے بیپنا عزت پیدا ہو گئی ہے میں نے بالآخر اس کو پٹلی پر ڈال دیا سر جی آپ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا ہاں ولی محمد یار میں تمہیں کیا بتاؤں میرے لئے تو خود پر قابو رکھنا اب ممکن نہیں رہا تمہیں شاید میں نے بتایا نہیں کہ مجھے بچپن ہی سے کلاسیکل موسیقی کا بہت شوق ہے بس کیا کروں یار کور لوگوں میں رہتا ہوں انہیں اس کی قدر نہیں کاش تمہارے والے صاحب زندہ ہوتے تو ان کی شاہدی اختیار کر لیتا میں تو یار بس استاد لوگوں کی گانے کی نقل اتار کر ہی دل بہلالیہ کرتا تھا ٹکن چند روز پہلے میں نے ریڈیو سے استاد خان کی گائی ہوئی چندر کو سنی یار ولی محمد کیا بتاؤں تب سے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے یار میں زندگی بھر تیرا احسان مند رہوں گا جس طرح بھی ممکن ہو مجھے رنگی خان صاحب کا شاگیت کروا دے میں نے بالاخر اپنا بڑا مضبوط مورہ آگے بڑھایا باہو جی آپ مزاق تو نہیں کر رہے ولی محمد یار کاش یہ مزاق ہی ہوتا لیکن تجھے کیسے یقین دلاؤں گے یہ میرے بس کی بات نہیں رہی یہ کہتے ہوئے خدا جانے کیسے میری آنکھوں میں آنسو آگے ولی محمد تو جیسے تڑپ اٹھا باہو جی آپ مطمئن رہے انشاءاللہ میں آپ کا شوق ضرور پورا کروں گا گانے کا عشق واقعی بڑا عشق ہے باہو جی ہمیں دیکھ لیں ساری زندگی ہمارے باپ نے طبلہ بجایا ہندوستان کا بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے اور اس کی اولاد آج دفتروں میں چپڑاسی بنی ہوئی ہے لیکن اپنے جدی پشتی فن سے مونے ہی موڑا اپنا خونے جگر دے کر اس کی آبیاری کر رہے ہیں وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا بلاخر مطلب کی بات پر آ گیا باہو جی استاد رگی خواہ ممولی آدمی نہیں تلونڈی گھرانے کے مانے ہوئے استاد ہیں میری ایک رشتے کی بہن ان کے گھرانے میں بیاہی ہوئی ہے ہمارا رشتہ دار ہی ہے میرے والد نے بہت عرصہ ان کے ساتھ سنگت کی تھی دونوں نے بڑے بڑے میدان اکٹھے گائے اور بجائے ہیں میری بات وہ نہیں موڑ سکتے یہ کہہ کر اس نے بڑا ہی گھٹیا قسم کا کوئی سرگٹس بلایا اور اس کا دھوہ بڑی بے تکلیفی سے میرے موں پر دے مارا عام حالات میں اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو میں اس کا ٹیٹوہ دبا دیتا لیکن فیل وقت میرے لئے سیوائے خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا میں آج ہی سریعہ سے بات کروں گا اور جمعہ رات کو آپ کی شاگیدی کروا دیں گے اس نے بلاخر فیصلہ کن لہجے میں کہا تو میری جاننے جان آئی اگلے روز جب وہ دفتر آیا تو سیدھا میری طرف ہی آیا باو جی مبارک ہو آپ کا کام بن گیا بڑی قسمت والے ہیں آپ جو استاد صاحب راضی ہو گئے وہ تو سریعہ کی مہربانی تھی ورنہ اتنے بڑے استاد کسی کو کسی عطائی کو شاگید نہیں بنایا کرتے اس نے میری کرسی کے نزدیک آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوب بھی واسط گیر تھا کہ کہیں اس بات کا علم دفتر کے لوگوں کو نہ ہو جائے یار ولی محمد تیرا بہت شکریہ میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا لیکن ذرا پردہ ہی رکھنا تجھے تو علم ہے اپنے دفتر کے ماحول کا کور لوگ ہیں خامخوا بات کا بطنگڑ بن جائے گا میں نے اس سے رازدارانہ لہجے میں درخواست کی میں سمجھتا ہوں باؤ جی مولا کریم نے سب کو آپ کی طرح سرکہ عشق نہیں بخشا بد قسمت ہیں ہیرے کی قدر جوہری ہی جان سکتا ہے میں نے اس کی مزید بگ بگ سے بچنے کے لیے اسے چائل آنے کے لیے بھیج دیا جمعرات کو ابھی دو روز باقی تھے جب ولی محمد شام گئے میرے گھر آن دھمکا سر جی میرے ساتھ چلیں خیریت میں نے جوتے سنبھالتے ہوئے پوچھا ہاں خیریت ہی ہے وہ سریعہ باجی آئی ہوں گی ہے جس نے آپ کا کام کروایا ہے باؤ جی آپ تو جانتے ہی ہیں اس فن میں عدب و عذاب کا خیال رکھنا پڑتا ہے انہوں نے بات تو کر لی ہے آپ ان کے بچوں کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ لے جائیں بیچاری خوش ہو جائے گی سر جی ان لوگوں کی دعایں ضرور لیا کریں اور ان کی بددعا سے ڈرتے رہیں ولی محمد نے میری گردن پر چھری رکھ دی میں بادل نہ خواستہ اس کے ساتھ مچے بازار چلا آیا دو کلو مٹھائی کا ڈبا خریدا اور اس کے گھر پہنچ گئے اس کا گھر اہاتہ بیلی رامس ملے کا محلہ قصائیہ میں تھا سریعہ بیگم اپنے چھ سات بچوں سمیت وہاں فروکش تھی گہرے ساملے رنگ کی اس عورتنوہ لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ یہ بچوں کی ماں ہیں مسلسل پھان کانے سے اس کے دانتوں کا رنگ سرخی مال سیاہ ہو رہا تھا اور ہونٹوں پر بھی لکیریں سی پڑھنے لگی تھی اس کے بچوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا لیکن کیا مجال جو سریعہ بیگم کے کان پر جنگ بھی ریگتی ہو باجی جی یہ باؤ ہنیف صاحب ہیں ہمارے افسر ہیں انہوں نے خان صاحب کی شاگیتی اختیار کرنی ہے اس نے ایک کبار خانے نمہ کمرے میں داخل ہو کر مجھے ایک چار پئی پر بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے میرا تعریف باجی سریعہ سے کروایا جو سامنے والی چار پئی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی جوگالی کر رہی تھی باؤ جی یہ بھائی جانے شریف خان صاحب سیاہ رنگت والے ایک تینگوے کا جو سریعہ بیگم والی چار پئی کے دوسرے کھونے پر بیٹھا تھا تعریف کراتے ہوئے ولی محمد نے کہا باؤ جی شریف خان صاحب غزب کے ستار نواز ہیں خان صاحب امید علی خان کی شاگیت ہیں ان کے والد استاد موج خان صاحب سارنگی بجائے کرتے تھے ایک زمانہ جانتا ہے انہیں بابا کیسے لوگ ہیں ان کے نام کی دھون تو سارے زمانے میں ہیں ولی محمد نے اسی تہدے کا تعریف مکمل کروایا وہ میرا تعریف اس سے اس انداز میں کروایا جیسے قصائی کو بکری کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں جیتے رہو نیا صاحب زادے کام تو مشکل ہے لیکن نیت اور لگن سے سیکھ گئے تو ضرور کچھ پا جاؤ گے شریف خان صاحب نے مجھے ہاتھ اٹھا کر بشارت دی جیتے رہو سریعہ بیگم نے اپنے گلے سے لکھتے ایک ننگ دھنگ بچے کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا آپ کے لئے مٹھائی لائے ہیں ولی محمد نے میری طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا میں نے دو کلو مٹھائی کا ڈبا ان کے سامنے رکھ دیا سریعہ بیگم کے ہاتھ پھیلے ہی رہ گئے ان کی بڑی لڑکی نے چیل کی طرح جھبڑ کر ڈبا اٹھایا اور وہیں کھول کر اس میں سے دو تین اچھی قسم کے پیس نکال لیے جس کے بعد وہاں طوفانے بدتنیزی مچا کے خدا کی پنا بمشکل پاؤ بھر مٹھائی باقی بچی جس میں سے برفی کا عادہ ڈھکڑا میں نے شریف خان صاحب کے اسرار پر اٹھا لیا سر جی خان صاحب کو نظر کریں استاد لوگ ہے بابا گنی لوگ ہے ان کی دعائیں بڑی کام آئیں گے ولی محمد نے اگلا حملہ کیا اور میں لرز کر رہ گیا بعد دن لا خواستہ میں نے سوڑ پہ کا ایک نوٹ نکالا اور بڑے احترام سے ان کی نظر کر دیا یہ آغاز تھا مجھے تو بعد میں علم ہوا کہ نظر نیاز کا یہ سلسلہ شاگید کے مرنے سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوتا شریف خان صاحب کی فرماش پر میں نے انہیں ایک گانہ سنا دیا بچوں نے تھے میرے گانے پر الٹے سیدھے مو بنائے لیکن شریف خان صاحب نے کہا روح داری ہے روح داری ان کی خاص اور اسطلاح تھی جس کا شاید مطلب یہی ہوتا تھا کہ بکرے کا گوشت مستقبل میں کھایا جا سکتا ہے تھوڑی دیر تک شریف خان صاحب والد کے والد مرہوم استاد موج خان صاحب اور ولی محمد کے والد استاد سابر حسین مرہوم کی بے پناہ تعریفیں سننے کے بعد میں تین سو روپے کی قربانی دے کر واپس لوٹ گیا سریعہ بیگم نے مجھ سے کہا تھا باؤ جی جتنا گھو ڈالوگے اتنا ہی مٹھا ہوگا اس فطرے کا مطلب مجھے باہر آنے پر ولی محمد نے سمجھایا سر جی آپ کی استادی شاگردی میں نہیں جا رہے رنگی خان صاحب جگت استاد ہیں ایک زمانہ انہیں جانتا ہے جتنی زیادہ نظر کریں گے اتنی زیادہ عزت ہوگی رسم شاگردی میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے بڑے بڑے استاد بیٹھیں گے جن کو الگ الگ کی نظر ضرور دینا ایسے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں نوری کی عشقی قیمت میری توقعات سے بڑھ کر زیادہ تھی لیکن مجھے باہر صورتی قیمت ادا کرنا تھی باؤ امین کے گھر دیکھی بیلو فلم نے میرے دل و رماغ میں اندھیر چو مچا رکھا تھا جمارات کو میں نے دھوبی سے دھولے ہوئے کپڑے زیدہ تن کیے اپنی تیاریاں مکمل کی اور ولی محمد کے ساتھ آہاتہ بیلی رام پہنچ گیا لکڑی کا سال خوردہ دروازہ بند تھا مجھے ڈرتا کہ ولی محمد یا میں نے اسے زور سے بچایا تو دروازہ ٹوٹ کر اندر جا گرے گا شاید ماضی میں کبھی یہاں کال بیل لگائی گئی تھی لیکن یہ ان دنوں کی بات ہوگی جب استاد رنگی خانے اپنے نام کی تختی لکھوا کر دروازے پر نصب کروائی تھی گھنٹی کے باہر والا سارا حصہ غائب تھا صرف دو ننگے تار اور ان سے لپٹے پیتل کے کلپ موجود تھے کہ کوئی نے ہاتھ لگائے اور موت کا مزہ چکھے گلی میں موجود مکانات کے سامنے یا تو چار پائیاں دھری تھی کسی گھر کے سامنے بکری بندی تھی اور ایک چھوٹا سا کتا مسلسل بھونک رہا تھا چھوٹے چھوٹے ننگ دھرنگ بچے گلی میں پلاسٹک کی گین سے کرکٹ کھیل رہے تھے یہ گین ان چار پائیوں پر دھری ریٹائر میراسموں میں سے جس کو لگتی وہ اپنے مو سے سگرٹ یا ہکے کی نالیہ الگ کر کے اپنی بے شمار مغلزات سے نواز دیتی لیکن بچوں کے لیے شاید یہ گالیا بھی معمول کا حصہ تھا وہ گالیا دینے والی بڑی عورت کو چڑھانے کے انداز میں ہسنے لگتے پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ولی محمد نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی شاید تیاریہ مکمل تھی دروازہ کھلتا چلا گیا وہ دونوں پٹ کھلنے پر جس شکل پر میری نظر پڑی اس نے میری دل کی دھڑکنوں کو دوچند کر دیا دوپٹے سے بے نیاز کالی شنوار اور سرخمیس میں لپٹی نوری کسی سیاسی پارٹی کے جھنڈے کی طرح تن کر ہمارے سامنے کھڑی تھی وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی میری بیتاب نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی اس کے قدموں پر ٹک گئی شاید اس نے آج ہی اپنے ناکونوں کو نیل پالش سے رنگ دیا گہرے ساملے رنگ کے پاؤں پر گہری سرخ رنگ کے نیل پالش عجیب بہار دکھا رہی تھی میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک شناسہ وہ دل فرید مسکراہت اس کے ہونٹوں پر اور آنکھوں میں جاگی اور اس کے سارے سراپے پر پھیل گئی ہم دونوں نے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا نوری آخر استاد رنگی خان کی بیٹی تھی اسے فوراں سارے ڈرامے کی سمجھ آ گئی بڑی عجیب سی نظروں سے اس نے مجھے دیکھا شاید میری طرح کے عاشق سے اس کا پالہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا ہوگا سلام بھائی ولیہ اس نے ولی محمد کو پہچان کر اپنا ایک ہاتھ توائفوں کے سی انداز میں اٹھا کر سلام کیا جواب میں ولی محمد نے باقاعدہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے شانوں پر تھکی دی خان صاحب ہے نا اس نے چھپتے ہی کہا ہاں شاید آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں اس نے اندر کمرے کی طرح مرتے ہوئے کہا اس درمیان ایک لمحے کے لیے بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کا گریبان کھولا ہے اور سر پر ڈپٹا بھی نہیں آئیے جی اس نے اپنے موٹیوں ایسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پہلی مرکبہ مجھ سے مخاطب ہوا تو میرا دل ڈھگ سے رہ گیا ہم چند قدم اس کے تاقب میں چلنے کے بعد ایک غارنما کمرے میں داخل ہوئے یہ کمرہ ہی شاید اس گھر کی کل کائنات تھا کمرے کے ایک کونے میں دھری لوہے کی بڑی سی پٹی پر دو مرمت طلب ہارمونیم اور ایک طرف سرمنڈل رکھا ہوا تھا دوسرے کمرے میں میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا دیوار پر لگی پرچھتی پر پھول دار شیشے کے گلاس سجے اور گلدان سجے ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف سٹیل اور تامچینی کی پلیٹیں دھری تھی ایک کونے میں لکڑی کے فریم والا سنگھار میز اپنی بیبسی پر ماتن کنا تھا شاید اس کے سامنے دھرے موڑے سے ہی نوری اٹھ کر گئی تھی کیونکہ وہاں دو نمبر کی نیل پالش سرخیاں کریم کی خالی ڈبیاں اور ایک پرانا سا طبت پوڈر کا ڈبا دھرا تھا استاد رنگی خان اور اس کے ہمشکل دو اور بڑے کمرے کے آخری کونے میں زمین پر بچی صفنمہ چٹائی پر پراجمان تھے چھت پر لگا پنکھا پوری رفتار سے جل رہا تھا لیکن اس کے پرشاہ ٹیڑے ہونے کے سبب اس کی ہوا یہاں موجود لوگوں کو کم اور برطنوں کو زیادہ لگ رہی تھی سلام علیکم استاد جی ولی محمد نے استاد رنگی خان کی قدم ہندوں کی طرح چھوٹے ہوئے کہا میں نے اس سے زیادہ نیازمندی کا مظاہرہ کیا جیتے رہو جیتے رہو استاد رنگی خان نے میری پیٹ تھپکتے ہوئے کہا نوری اس درمیان ماحول سے قطی بے نیاز اس موڑے پر بیٹھی اپنا سامانے آرائش و زیبائی سمیٹ کر سنگھار میز کی ایک دراز میں جس کے ہندل ٹوٹا ہوا تھا رکھ کر کھڑی ہو گئی اس نے لوہے کے ٹرنکوں پر دھرے کپڑوں کے دھیر میں سے ایک سفیاد رنگ کا ربٹہ اٹھایا اور اسے بڑی بے نیازی سے اپنے گلے میں رسے کی درہ ڈال لیا کیا نام ہے بیٹا تیرا رنگی خان صاحب نے تنقیدی رذروں سے میرا جائزہ لینے کے بعد پوچھا جی ہنیف خان جیتے رہو ہنیف خان بڑی قسمت والے ہو جو یہاں تک پہنچ گئے خان صاحب کی شاگردی کے لیے ایک زمانہ ترستہ ہے تم تو بڑی قسمت والے ہو جو خان صاحب مان گئے ورنہ تو یہاں بڑے بڑے کاروں اور کوٹھیوں والے آئے اور چلے گئے وہاں موجود جو بوڑے استادوں میں سے ایک نے خامہ فرسائی کی خاندانی بچہ لگتا ہے دوسرے نے حکے کی نیموں سے الگ کیے بغیر مختصر سا تبصرہ کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے میری معاشی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے اس مرحبہ ولی محمد نے میرا شاندر قسم کا تعرف کروا دیا اس نے بتایا کہ میں محکمہ مال میں ایسی آسامی پر لگا ہوں جس کے لئے لوگ لاکھ روپے رشوت دیتے ہیں اور انہیں وہ آسامی نہیں ملتی ولی محمد نے بات سچی کی تھی میں آ تو ڈرٹے جھجکتے بھی روزانہ دو ڈھائیسوں کما لیتا تھا اس سیٹ پر تو لوگوں نے روزانہ ہزاروں کمائے تھے استاذ صاحب کو مجھ سے بہتر امید ہو چلی تھی انہوں نے ولی محمد کو حکم دیا کہ اٹی مولی لے آؤں ولی محمد نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے سو کا نوٹ تھما دیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک تھالی میں رنگین دھا گے اور چینی رکھ کر لے آیا استاذ صاحب نے اس درمیان خدا جانے کیا خفیہ سگنل دیا کہ کمرے میں اچانک ہی تین چار مر اور تین چار عورتیں آگئی خدا جانے یہ لوگ اسی موقع کے منتظر تھے وہ سب میرے گردائرہ باندھ کر بیٹھ گئے ہوئے سائن لوگ کہاں ہیں اچانک ہی استاذ صاحب کو کچھ یاد آ گیا یہی تھا خدا جانے کہاں مرا رہتا ہے جا بشیر پتر تو اسے لے کر آ دوہرے بدن کی ایک نیراسن نے جو نوری کے ساتھ دیلو پہلوان کے گھر چوکی بھرنے آئی تھی کسی آدمی سے کہا یہ استاذ رنگی خان کی زوجہ محترمہ اور نوری کی والدہ محترمہ تھی بشیر بربڑاتا ہوا باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک سائن لوگ کے ساتھ واپس آ گیا یہ استاذ صاحب کی واحد اولادِ نرینہ تھی شاید بیچارہ معذور تھا اس لیے اسے لمبا سا چوگا پہنا کر گلے میں ایک تختی باندھی گئی تھی جس پر اس کا نام اور گوم ہونے کی صورت میں گھر پہنچانے کا ایڈریس لکھا تھا نوری کی دو اور چھوٹی بہنیں تھی اس طرح استاذ رنگی خان کی تین بیٹیاں اور ایک نیم پاگل بیٹا تھا استاذ صاحب کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی جس کا اظہار بعد میں ہوتا رہا نوری کو اپنے باپ سے زیادہ اپنے بھائی سے پیار تھا میں نے اندازہ کیا تھا کہ اس سے یہاں موجود کسی شہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ اپنے بھائی سائی لوگ کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے دو پٹے سے اس کے موں سے نکلنے والی رال صاف کر رہی تھی ولی محمد کے کہنے پر میں نے ڈرتے ڈرتے وہاں کچھ سنانے کی حمد کی بشیرے نے ہارمونیم اور ان بوڑوں میں سے ایک نے تبلہ پکڑا تھا میں نے ایک گانہ سنا دیا نہ میرا سور ہارمونیم سے مل رہا تھا اور نہ ہی میری لے قائم تھی تبلہ اور ہارمونیم کچھ اور بجا رہا تھے اور میں کچھ اور سنا رہا تھا لیکن یہ بڑے کہیں لوگ تھے ہاتھ آئی مایہ کو یوں تو جانے نہیں دیتے تھے واہ جی واہ جیتے رہو باؤ جی سب سے پہلے ولی محمد نے کہا روداری ہے محنت کی تو سیکھ جائے گا ایک استاد نے رائے دی بیٹا یہ تو کرت ودیہ ہے جتنا کروگے اتنا پالوگے استاد رنگی خانے کہا اب باقاعدہ شیعبیتی شروع ہوئی میں نے پہلے استاد صاحب کو اپنے گزشتہ ایک ہفتے کی ساری حرام کی کمائی نظر کر دی استاد صاحب نے نوٹ کی دیں ان کی گھنی موچوں کے نیچے ایک مسکراہت جا گی اور انہوں نے چاہا کہ نوٹ اپنے سلوکے کی جیب میں رکھ لیں لیکن خدا جانے استانی نے ان کی طرف کس طرح دیکھا بے اختیار انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اس کے بعد استانی کے احکامات شروع ہوئے حنیف بیٹے استادوں کو بھی نظر دو یہ پہلا حکم تھا جس کے بعد مجھے یہاں موجود قریبا تمام لوگوں میں سو سو کے نور تقسین کرنے پڑے ان میں ولی محمد بھی شامل تھا کیونکہ وہ بھی استادوں کی آواز تھی سب سے آخر میں استاد رنگی خان نوری کو بلوایا حنیف پترن دنیا میں میرا سب کچھ ہی نوری ہے اللہ نے بیٹا دیا تو استاد صاحب نے تھنڈی سانس لے کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا باؤ جی نظر کریں ولی محمد نے کہا استاد صاحب کا گلہ تو دندھی گیا تھا میں نے اپنی جیب میں موجود سو سو کے آخری دو نوٹ نکالے اور اپنے سامنے بیٹھی نوری کے سامنے قریبا تو زانم ہوتے ہوئے اس کی نظر کر دیئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت مسلسل ٹھہر گئی تھی خدا جانے یہ تنس تھا محبت تھی تمسخر تھا یا پھر میری بیبسی پر اس کا تبصرہ اس نے پہلی مرتبہ بڑی گہری نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا اور ہسدے روایت اپنے گریبان میں نور اڑس لیے جا پتر چائے بنالا استاد رنگی خان نے اپنی دوسری بیٹی سے کہا جو ہستی ہوئی باہر چلی گئی چل پتر بشیرے ٹانگا نہیں جوتنا استاد صاحب نے پہلا حکم جاری کیا جس کے بعد میدان استاد نینے سنبھال لیا جس نے کمرے میں آنے والے باقی تمام لوگوں کو بھی اشارے کنائیے سے باہر نکال دیا اب وہاں سریعہ نوری وری محمد دونوں گوڑے اور میں رہ گیا تھا استاد رنگی خان نے میرے موں سے چینی لگائی اور رنگی دھاگا میرے ہاتھ سے باندھ کر گویا مجھے شاگردی کی سنت عطا کر دی نوری پتر ذرا علمین چھیڑ دے انہوں نے نوری سے کہا جس نے اب ہارمونیم سنبھال لیا تھا لو بیٹا آسید تمہاری تعلیم شروع ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو جتنی محنت کروگے اتنا پھل پالوگے بیٹا یہ گانہ بڑی بے وفا شاہ ہے کسی کا ساتھ نہیں دیتا بڑے بڑے استادوں کو ہر روز بڑے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے بیٹا دنیاوی تعلیم میں ایک مرتبہ احمی کرنے والے کو ساری زندگی کے لئے احمی کہا جاتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں استاد کتنا بھی بڑا ہو اس سے ہر میدان میں اپنی استادوں کا احترام امتحان پاس کرنا پڑتا ہے ایمن شام کا روگ ہے کلیان تھاٹ کا سمپورن راگ تم کل سے ایک کالی پتیلی ساتھ لائے کروگے جو میں کہوں لکھتے رہا کرو ساری زندگی کسی میدان میں مار نہیں کھاؤگے یاد رکھنا نوری کی انگلیاں اس درمیان مسلسل ہارمونیم کے سروں سے کھیلتی رہی اچھا میرے پیچھے پیچھے کہو اسا صاحب نے کہا اور نوری نے پجانا شروع کیا نیرے گاما بھانی سارے مانی دھا پاما گارے سا میں ان کی آواز سے اپنی بساد بھر کوشش کے ساتھ آواز ملاتا گیا اپنا خرج قائم کرو بچہ اگر سا صحیح ہو گیا تو سمجھو گانا آ گیا ایک بڑے استاد نے کہا پہلا صدق لگا نوری پتر اسا صاحب نے نوری سے کہا جس کی مسکراہت چھپائے نہ چھپتی تھی نوری نے ایک صدق دبایا اور استاد صاحب نے مجھے اس کے ساتھ آواز ملانے کا حکم دیا چائے کی عامت تک میں آواز ہی ملاتا رہا لیکن ابھی شاید میرا خرج قائم نہیں ہوا تھا چائے آگئی مٹھائی کا ڈبا کھل گیا وہ مشکل ابھی سب نے ایک ایک پیسی اٹھایا تھا جب استاد نے بلی کی طرح جھبٹ کر ڈبا اٹھایا اور اسے بند کر کے سامنے پر چھتی پر رکھ دیا اچھا بھائی رنگی خان جی ہم نے یا راج ساز بھی سرو کروانے تھے دونے بلو استادوں میں سے ایک نے کہا اور دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے سب نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کچھ تے دون چھٹی مطلب قدرے صاف ہوا تھا اچھا باؤ جی میں بھی چلتا ہوں بلو کو ڈاکٹر کو دکھانا تھا چاچا جی کے ساتھ وقت تہہ کر لو میرے خیال سے صبح یہاں سے سبق لے لیا کرو اور شام کو خان صاحب کے ساتھ بیٹھک پر ریاض کر لیا کرو کیوں جی خان صاحب ولی محمد نے بھی اٹھنا چاہا میلہ جو ختم ہو گیا تھا جیسے تجھے سہولت ہو بیٹا شاگرد اپنی اولاد جیسے ہوتے ہیں اسے اپنا گھر ہی سمجھو رنگی خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی پوچھ سے موچھوں میں لپٹی مٹھائی کے ذرات صاف کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ولی محمد شکریہ یار تم چلو کل ملاقات ہوگی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اب یہاں میرے اور لڑی کے علاوہ اور کوئی نہ رہے یہ سارا کھڑاک میں نے نوری کے لیے تو پھیلایا تھا مجھے کوئی تانسین نہیں بننا تھا اگر قدرت نے مجھے کچھ آواز دے دی تھی تو اس کا مطلب تو نہیں تھا کہ باثروم میں گنگنانے والا ہر شخص گلوکار بن سکتا ہے یہ تو ایک راستہ تھا نوری تک پہنچنے کا ایک پسیدہ ابھی تو میں نے ایک ہی سیلی بھلانگی تھی خدا جانے ابھی مجھے اس راہ گزر پر اور کتنی دور تک جانا تھا خدا جانے ابھی مجھے اور کتنے سوانگ بھرنے تھے اور کیا کیا روپ اختیار کرنا تھا کیا کیا ڈھنگ رچانا تھا جامنی رنگت اور گہری سے آنکھوالی نوری کو پانے کے لیے ابھی مجھے کتنے اور دریاء امور کرنے تھے میرے اور اس کے درمیان اپنے فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا صرف ایک ہارمونیم ہی تھا ہم دونوں کے بیچ حائل تھا مجھے قوی امید تھی کہ اپنی حرام کی کمائی کے بلبوتے پر میں اپنے اور اس کے درمیان موجود یہ معمولی سا پردہ بھی جلد ہی گرانوں گا جس کے بعد باؤ امین کے گرد دیکھی بیلی فلم کی یہ ہی وین میری جاگی بن جائے گی حوث جب سوچ پر غلبہ پائے تو جذبات انسان کو گمرائیوں سے کنور اندھیروں غاروں میں دھکیل دیا کرتے ہیں تب مجھے اس تلخس چائی کا ادراک نہیں تھا تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شہوانیت کے اندھیری وادیوں کی طرف کھلنے والے راستے انسان کو بدنامی اور سیاہ کاریوں کے کن کن بازاروں میں رسوہ کرتے ہیں شام ڈھلے جمعہ کوچہ بیلی رام کے اس گھر سے جس کے باہر استاد رنگی خان ریڈیو ٹی وی آرٹرس کے نام کی سال خودہ تختی لٹکی ہوئی تھی رخصت ہوا تو میری گردن اسیل مرک کی طرح پھولی ہوئی تھی کہ میں علمین کلیان کی سارے سرگم ایک ہی شام میں یاد کر آیا تھا اچھا یا برا میں نے سارا پلٹا کہہ لیا تھا مجھے ایمن کلیان کی آروہی اور امروہی یاد ہو گئی تھی لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ صرف آروہی اور امروہی یاد کر لینے سے راک مکمل نہیں ہوا کرتے اس کی تو میٹ سود کو سمارتے ہی ساری زندگی گزر جاتی تھی اور راک گھانا نہیں آتا تھا موسیقی موسیقی